بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کہا بھی جاتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ماں جو ہے اس کے لیے بچے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے کسی بھی کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتی ہے لیکن اس واقعے میں بڑا ہی افسوسناک واقع ہے اس میں یہ ہوا کہ ایک ماں نے اپنے ڈھائی سالہ بچے اور ڈیڑھ سالہ بچے کو وہ خود موت کے گھاٹ اتار دیا اور موت کے گھاٹ بھی بڑے دردناک طریقے سے اتار رہا ہے اور ان کو آگ لگا کر بقیدہ آگ لگائی کمرے میں اور آگ لگا کر ان کو جھلسا دیا آپ آج کی ویڈیو میں آپ نے شاید یہ واقعہ کل دیکھا بھی ہو ٹیوی پر رپورٹ بھی ہوا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس خاتون کا تنزیلہ بھی اس کا نام ہے اس کا ایک تو بیان بتاؤں گا پولیس نے اس کا بیان کلم بند کیا ہے اور دوسرا میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ جو پانچ سالہ ایک بچہ بچ گیا ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر تھا یا شاید وہ چلنے پھرنے کے قابل تھا اور وہ اس کی جو ماں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس سے بچ کیا ہے آزان نام بتایا جا رہا ہے اس نے بھی پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس پولیس بیان میں اس بچے نے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے ظاہری بات ہے اس واقعہ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کرتا ہوں یہ واقعہ کیا ہوا ہے ہوا کچھ ہوں کہ کل جو مانگا بندی کا ایریہ ہے اس میں گھر میں آگ لگتی ہے پہلے ٹی وی پہ خبر فلیش ہوتی ہے کہ جی کسی گھر میں آگ لگی ہے اور اس میں جو ہے دو بچے جل کر جام باک جلس کر جام باک ہو گئے اور باقی ایک خاتون جو ان کی والدہ ہے وہ بچ گئی ہیں اور ظاہری بات ایک افسوسناک واقعہ تھا اس کی میڈیا کی اس کے اوپر نظر چلی جاتی ہے پھر سوشل میڈیا پہ یہ بات جسکس ہوتی ہے بعد میں آہستہ آہستہ یہ بات کھلنا شروع ہوتی ہے ان بچوں کا جو والد ہے وہ مزدوری کرتا ہے اور وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہوتا گھر پہ تنزیلا اور اس کے تین یہ بچے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور باقی جو گھر کے لوگ ہیں کیونکہ یہ جو تنزیلا اور اس کا شوہر یہ اپنے والدین یعنی اس کا شوہر کے والدین کے گھر اپنے سسران میں رہتی تھی اور یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر آئے تھے پہلے بھی لڑائی جگڑے کی وجہ سے یہ جب کوویٹ کی سیٹویشن تھی یہ لوگ چلے گئے تھے یہاں سے لیکن بعد میں اس بندے کا بھی آپ کو بتانوں اس کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو ان بچوں کا والد ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جی پہلے ہماری لڑائی جگڑا ہوتا تھا اور اسی لڑائی جگڑے سے تنگ آ کر ہم اس گھر سے چلے گئے تھے والدین کے گھر سے لیکن کوویٹ آیا اور مجھے کیونکہ کام کاج نہیں ملتا تھا تو میں نے میرے پہ کس چڑ گیا بہت زیادہ تو میں نے تنزیلہ سے کہا کہ خدا کے لیے اپنے والدین سے بھی کہا اور اسے بھی کہا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپروائز کریں میرے حال پر تھوڑا رحم کریں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم دوبارہ سے اس گھر میں آ کر آباد ہوئے اب ان کا جو ہے گزشتہ کوئی دو ڈھائی ماہ سے جو اینی شاہدین ہیں ان کے مطابق گزشتہ دو ڈھائی ماہ سے ان کا جو جھگڑا تھا وہ بہت زیادہ ہوتا رہتا تھا اکثر و بیشتر ہوتا تھا اور باتوں سے یہ جھگڑا مار بیٹ پر بھی چلا جاتا تھا اب کل جو یہ واقعہ پیشہ ہے اس پر یہ ہوا ہے کہ صبح کے ٹائم جو اینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور اس خاتون نے بھی بتایا ہے پولیس کو تنزیلہ جو گرفتار ہے کہ جی کل صبح اس کی دیور کے ساتھ تو تو میں میں ہوئی ہے دیور کے ساتھ تو تو میں میں کہ ترمیان میں اس کا جو خاند ہے وہ بھی آ گیا اور اس نے بھی اس تنزیلہ کو گالیاں وغیرہ بھی دیں اور زہری بات ہیں مارنے کی کوشش بھی کی یہ عورت تنزیلہ کا بیان ہے اور وہ کہتی ہے کہ پھر مجھے غصہ آیا اور مجھے غصہ آیا تو پھر اس کے بعد میں نے یہ سارا کام کیا ہے پولیس کسٹرڈی میں اس نے اپنا اقبالی بیان وہ بقیادہ دے دیا ہے اور وہ اب مان رہی ہے وہ اس بات کو سلیم کر رہی ہے کہ یہ سارا کچھ اس نے ہی کیا ہے اس سے پہلے اس کا جو شوہر ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے پولیس کو بھی ریکارڈ کروائی ہے اور میڈیا پہ بھی ڈیفرنٹ جگہوں پہ وہ باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا میں گھر سے بار گیا تھا ہماری لڑائی تو ہوتی رہتی تھی اور اس نے ایک چیز جو بتائی ہے وہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تقریباً دیر دو سال پہلے اس نے اپنے بچوں کو ٹب میں ڈبو کر جو پانی کا ٹب ہوتا ہے شاید جو بچوں کے نہانے کا یا کپڑے دونے کا ٹب ہوتا ہے اس میں ڈبو کر بھی مارنے کی کوشش کی تھی سو منٹلی مطلب وہ ٹھیک نہیں لگتی عورت بٹوس کا شوہر کہتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ منٹلی بھی فٹ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اس سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ نے جب وہ واقعہ ہوا تھا تو پھرکت اس ڈاکٹر کو دکھایا کوئی بلڈ پریشر وغیرہ کوئی اس قسم کا ایشو تو وہ کہتا ہے نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا ہاں ہمارے گھر میں لڑائی جگڑا ضرور ہوتا تھا اب جو لڑائی جگڑے کی نوبت ہے وہ اس حد تک پہنچی کہ اس نے اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پر کہ اب میں آپ کو اس کا بیان بتا رہتا ہوں کہ اس عورت نے جو بیان دیا ہے تنزیلہ نے اس نے کہا جی میری صبح لڑائی ہوئی لڑائی کے بعد میں نے جو میرا بچہ سکول جاتا ہے بڑا پانچ سال کا جو ہے اس کو اور شوہر کو ناشتہ بھی نہیں دیا یہ لوگ بغیر ناشتے کے چلے گئے میرا شوہر کام پہ اور بچہ جو ہے وہ سکول چلا گیا بچہ سکول سے واپس آ چکا تھا جو بڑا والا تھا اس نے اس وقت تک ان کو کھانا نہیں دیا ان کے آپس میں لڑائی ہوئی اس عورت کا یہ کہنا ہے بیان میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ کہا دیا جب واپس آئے تو میرا ارادہ تو ان تینوں کو مارنے کا تھا لیکن کیونکہ پڑا چلنے پھرنے کے قابل ہے تو وہ مجھ سے بھاگ گیا اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ ان دونوں کو پہلے میں نے غلط دبایا غلط دبانے کے بعد ان کو جب یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی دونوں کی اس کے بعد وہی بیٹھ کر میں نے سگریٹ پیا سگریٹ پینے کے بعد وہ جو میرے پاس ماچس تھی اور جو سگریٹ تھا میرے پاس وہ میں نے پٹرول میرے پاس تھا ایک چھوٹی سی مہتل میں وہ میں نے چھڑکا اور اس کے بعد میں نے بیڈ پہ یہ بچے دونوں سوئے ہوئے تھے جب ان کا غلط دبا گیا گیا تو زیری بات ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو بیڈ پہ سوئے ہوئے ان بچوں کے اوپر میں نے پٹرول چھڑکا اور پٹرول چھڑا کر آگ لگا دی کیونکہ یہ گھر میں اکیلے تھے تو زیری بات ہے لوگوں کو جب آگ کا پتہ چلا تو وہ کہتی ہے کہ جی میں پھر دروازے کے قریب ہو گئی تاکہ آگ مجھ تک نہ آئے جو پڑوسی وغیرہ ہیں انہوں نے زیری بات ہے آگ کی وہ جو بچہ باہر تھا اس نے بھی دیکھا کہ آگ لگ گئے تو چیخہ چلائیا اور پھر پڑوسی ہے پڑوسیوں نے پڑوسیوں کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے ہم نے اوپر والی کھڑکی توڑی کھڑکی توڑ کے پانی وغیرہ اندر ڈالا اور اس کے بعد ہم نے وہ دروازہ توڑا دروازہ توڑنے کے بعد جب دیکھا گیا تو جو بچے دونوں بیٹ کے اوپر تھے جن کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ صحیح ان کی آگ سے جھلس کر موت ہوئی ہے وہ دونوں جو ہے وہ بیٹ کے اوپر تھے اور بیٹ کو آگ لگی ہوئی تھی اور باقی سامان اس کے بعد چلا ہے اور یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ ہوئی ہے مانگا بندی بیٹ سیچویشن کے بعد اس کے جو بچوں کے دادا ہیں ان کی مدیت میں جو ہے وہ ایف ای آر بھی درج کروا دی گئی ہے اور پولیس نے جو ہے بقیدہ طور پر وہ جو خاتون ہے تنزیلہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں اور رہرے انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دی ہے اس بچے کے والد کا بھی کہ اس نے کیا وہ ظاہری بات ہے وہ بیچارہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ اس سے کوئی مطبع بیان فی الحال ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا جس کے ساتھ اتنا بڑا اندوناک واقعہ پیش آگیا وہ ظاہر ہے اس سوالے سے بات نہیں بھی کر سکتا تو اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہونا اور سپیشلی گھرے لو جھگڑوں کے اوپر کسی خاتون کا اس نہج پہ پہنچ جانا کہ اپنے بچوں کو اور وہ بھی اتنے چھوٹے بچوں کو جو خود چل پھر بھی نہیں سکتے تھے اور بیٹھ کے اوپر تھے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ظاہری بات ہے لما فکریہ ہیں ہمارے لیے بھی اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے ظاہر ہے ٹھیک ہے گھر میں لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے مسائل ہو بھی جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا اپنے آپ کو ایسا کوئی نقصان پہنچانا میرا خال سے اس بچوں کے والد کا بھی کہنا تھا کہ میں اس کو بارہاں کہتا تھا کہ اگر کوئی ایسے مسئلہ ہے میرے والدین کے ساتھ اگر تمہارا گزارہ نہیں ہو سکتا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب میرا یہ کرس ختم ہوگا جو میرے اوپر ہے تو انشاءاللہ ہم کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں گے اور ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے تم مہربانی کیا کرو اگر تمہیں میرے والدین کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کو معاف کیا کرو تو یہ سیٹویشن ہے انشاءاللہ اس حوالے سے مزید میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بچے کا سٹیٹمنٹ اگر مجھے مل جاتا ہے تمہیں اس ویڈیو کے اینڈ پر ضرور لگا دوں گا نہیں تو وہ سٹیٹمنٹ میرے پاس آئے گا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا آپ کو سٹیٹمنٹ بھی دکھاؤں گا بچے کا اگلی کسی ویڈیو تک لئے مجازت دیں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا آمین آسیر ہو اس کے خلاف ساسیان کرنے والوں کو رسول عبود کر رہے ہیں آمین سمہ آمین پاکستان زندہ باد اور آخر میں پھر وہی درخواست کہ اگر اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈے سبسکرائب کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ کے فیڈ ٹیک کا جو بڑا میٹر کرتا ہے ہمارے لئے اور بڑا اچھا لگتا ہے بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ